اللہ کے ہر فیصلے میں مسلحت ہوتی ہے ضرور نہیں کہ ہم سمجھ سکیں ہم اپنے جو کم نگاہی ہیں اس میں جتنا سمجھ سکتے ہیں اس نے نہیں سکتا ہماری پہنچ جاتی ہے آج یہ بہت سی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے یہاں مجمع کم ہیں لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا یہ قرآن جتنے لوگ دیکھا کرتے تھے بڑا حراست اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اسے لکنو سٹی پر لائک چلایا جا رہا ہے تو ان کا شکریہ اور منتظمین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے انتظام کیا اور بہت شکریہ جنابِ حریر شمشیر عالم صاحب پوری صاحب بہت خوبصورت اشار سے آپ نماز رہے تھے میں اس لیے حاضر ہو گیا کہ جو کچھ نظامت میں جو نزاکتیں ہوتی ہیں خاطر سے اس نازم کے لئے جو شاعر بھی ہیں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں بڑی شکایتیں آپ آج میں سننے کو ملتی کہ مجھے یہاں پڑھوا دیا مجھے وہاں پڑھوا دیا ان سے بچنے کیلئے ایک آسان طریقہ یہ نکالا گیا کہ خود پہلے پڑھ لیا جائے کمسکم کچھ تو مچت ہوئی جائے گی تو میں صدر محترم کی اجازت سے کچھ اشار ایک یہ بھی جب میں سرس پڑھ رہا تھا تو ایک بہت اہم نام چھوڑ گیا اس میں مجھ سے یہ میری خطہ ہے چشمہ نہیں لگا ہے چشمہ کے ذوق پڑھتی ہے لیکن لگاتے ہیں کہ جو اچھا نہیں لگتا ہے کام چل جاتا ہے جناب رحمت لگنوی صاحب کا نام چھوڑ گیا مجھ سے میں ان سے معذر افخاب ہوں اور ان کا نام اگر میں نابی کوکار ہوں تو وہ تو سروے سرواؤں میں سے ہیں بہر آلے تو رحمت لگنوی صاحب کا بنام میں نے اپنا بھی نہیں لیا تھا اس لئے میں خود بنفس نفیت آدھی ہو گیا میں ایک مطلع اور دو شیر اس کے بعد نات کے اشار کے بعد پڑھا ہی جگہ واپس کفیل اشرف صاحب کفیل اشرف صاحب ہمارے دوست کے چھوٹے بھائی لیکن لگتے بہت بڑے تو ان سے بے تقلیفی بہت سی ہیں لیکن وہ اللہ جس کو بھی قیمی سے نواز دے جب کچھ تقریر ہم فرما رہے تھے بہت غور سے ہم سبھی لوگ سن رہے تھے بہت سے موضوعات وہ نات کے لیے دے گئے مواد فرام کر گئے تو میں ایک مطلع اور دو شیر حاضر کرتا ہوں زیست کو جلا دی ہے آقبت سواری ہے زیست کو جلا دی ہے آقبت سواری ہے زیست کو جلا دی ہے آقبت سواری ہے جس نے جس نے جس نے جس نے طرز آقابر زندگی گزاری ہے جس نے 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 طرز آقابر زندگی گزاری ہے کہ بٹ رہی ہے آدم میں بٹ رہی ہے عالم میں دولت کرم ان کی بٹ رہی ہے عالم میں دولت کرم ان کی بٹ رہی ہے عالم میں دولت کرم ان کی کل جو فیض تھا ان کا آج بھی وہ جاری ہے کل جو فیض تھا ان کا آج بھی وہ جاری ہے بیٹے کی جدائی میں شاد نزول ہے ایک صورت کا اس واقعے میں اس شہر میں بیٹے کی جدائی آپ نے فرمایا تھا ابھی تقریر ہے کہ آپ کا بیٹا حیات نہیں رہے اس کی وجہ بیٹے کی جدائی میں آپ جب ہوئے مغموم بیٹے کی جدائی میں آپ جب ہوئے مغموم آپ جب ہوئے مغموم رب نے سورے کو سر آپ پر اتاری ہے رب نے سورے کو سر آپ پر اتاری ہے کل جو فیض تھا ان کا آج بھی وہ جاری ہے بہت سکر ہے آپ تمامی حضرات کی محبتوں کا ایک نا شریف کے کچھ اشعار اور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں یہ نا تو بہت سنی ہوگی آپ نے آپ کو لگے کہ جیسے سنی ہے یہ لیکن سنیں آپ نے اشعار اس کے نہیں ہے کیونکہ یہ اشعار سارے کے سارے میں تازہ ہے مطلب کو چھوکا کیونکہ یہ لکنوں کے جو مزاج ہے نا کا اور منخبت کا وہ الگ ہے اور پھر جب یہ ناک مشہور ہوئی اللہ کے کرم سے تو فرمائش ہوتا ہے اس کو آپ پھر سے لکھئے ہمارے مزاج کے تبار سے خالص ناک کے آداز میں تو میں نے مطلب تو میرا پاس تھا ہی ناک کا پھر میں اس کو اشعار پھر سے کہے مجھے بھائی اور یہ بسرہ لکھنا تھا دو سال تین سال پہلے لندن سے جناب کارکٹر تابش مہندی صاحب کا اس پر لکنوں سے صرف میں ہی شریف ہو سکتا ہوں میں حاضر کرتا ہوں مطلع ناک کا یوں ہے کہ اور اس سب سمجھدار لوگ ہیں شاعری میں بدل کے ساتھ میں دو شاعری ہوگا اگر رضیف کام نہ کرے اگر کہیں کام نہ کرے رضیف تو مجھے بھائی مجھے بتائیے گا ابھی بتائیے گا یہی میں حاضر میں حاضر میں نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اوہ شہرِ محمد فیض کا دریہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ات کر میرے استاد جازب صاحب ہے جازب لحملی صاحب ان کا اس روح بھی خود بخود آتا ہے جو واقع نہ ہو ہمارے استادی شاگردی کے رشتے تو وہ سمجھا کہ جازب پر شرد پر شرد یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے اگر ایسا محسوس ہوتا ہے تو ہوتا ہے کرتی ہے اعلان یہی بس قل ان کنتم کی تفسیر قل ان کنتم کو حبون اللہ فتح بھی ہونے کی کرتی ہے اعلان یہی بس قل ان کنتم کی تفسیر کرتی ہے اعلان یہی بس قل ان کنتم کی تفسیر نقش نبی فرطاس کا زینہ قل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا اصل چشمہ قل بھی تھا اور آج بھی ہے لکنوں کا شاعر نہ پڑھے تو کچھ تشفی سے محسوس نہیں ہوتی کوئی تنز نہیں کسی پر تنز کا میں قائل نہیں بستی بستی قریہ قریہ ذکر صحابہ ہے لیکن مسخ سبائی فکر کا چہرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جن کی فضیلت کی مظہر ہے سورِ کونسر کی آیات جن کی فضیلت کی مظہر ہے جن کی فضیلت کی مظہر ہے سورِ کونسر کی آیات خلد کا زامن ان کا اسوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا حسنِ دلوِ مہرِ رسالت شافعِ مہشر ذات نبی حسنِ دلوِ مہرِ رسالت شافعِ مہشر ذات نبی آسیوں کو ان کا ہی سہارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدا ایک شعر منقوت کا اس کے بعد مکتا صدیق و فاروق صحابہ میں ایسے منتاز ہوں بے صدیق و فاروق صحابہ میں ایسے منتاز ہوں بے حاصل ان کا قرب نبی کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بہت شکریہ آپ پتا کی محبتوں کا مکتا بھی سماعت فرمال ہے ناعت بہت طویل ہے مکتا میں بیش کرتا ہوں اور عمل کچھ فرد عمل میں درج نہیں ہارون مگر اور عمل کچھ فرد عمل میں درج نہیں ہارون مگر دل میں اشف نبی کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا سمام مہت شکریہ مہت شکریہ مہت شکریہ مہت شکریہ مہت شکریہ بستی بستی قریہ قریہ ذکرِ صحابہ ہے لیکن بستی بستی قریہ قریہ ذکرِ صحابہ ہے لیکن مسخ سبائی فکر کا چہرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نورِ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بہت شکریہ